لذین استفاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی عالم حمد 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 وعالی ع بے انتہا فضل و کرم سے سن دوہزار اٹھارہ سے سن دوہزار تئیس کے درمیان تک مردہ انجینئر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اردگرد اٹھائے گئے جتنے اعتراضات تھے ان کے جوابات وہ دیئے گئے ان کے یعنی کہ وہ جو اعتراضات تھے ہم نے کئی مرتبہ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ اعتراضات نئے نہیں ہیں یہ پرانے اعتراضات ہیں قدیم سے چلے آ رہے ہیں اور علماء اس کے جواب دیتے آئے کئی مرتبہ بھائیوں کو ہم نے توجہ دلائی کہ ہم کوئی انوکہ کام نہیں کر رہے ہم نے تو بس صرف علماء کے جو دیئے وہ جوابات تھے ان کو اب آج سوشل میڈیا پر ریکارڈ کروا رہے ہیں تاکہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر یہ اعتراضات کا زہر اپلوڈ کیا گیا اسی طرح اس کا تریاک بھی جنا اپلوڈ کر دیا جائے اگر وہ قیامت تک کے لیے سوشل میڈیا پر کوئی پوائزن بن سکتا ہو تو یہ قیامت تک کے لیے اس کا انٹیڈاڈ بن جائے اور ہر دفعہ یہی توجہ دلائے گئی کہ یہ سب ہم ایک نرے طالب علم کے حیثیت سے یہ کر رہے ہیں یہ کام تو ہمیشہ یہ ترتیب ہوا کرتی تھی کہ اعتراضات کے جوابات کے لیے وہ کتابیں ان میں سے حوالہ جات نکالتے تھے ان کو ترتیب دیتے تھے کیمرہ سینڈ سیڈ کرتے تھے اور بس ریکارڈنگ کرنے کے لیے اللہ کی دیوئی توفیق سے اللہ کی حمد و سنا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور میں پھر وہ یہ بات ارز کر رہا ہوں بحیثت ایک نرے طالب علم اس میں بعض جگہ سب کا تو لسان ہوئی زبان بھی سلی وہ غلطیاں ہوئیں بعض جگہ تحقیقی توتائی ہوئی اور بعض جگہ عبارت میں اغلاط ہوئیں بعض جگہ عبارت نہ سمجھ مانے میں ترجمے میں غلطی ہوئی تو پچھلے سالوں میں تحقیقی غلطی کی طرف جو ہے وہ ہمارے چند شیوخ نے توجہ دلائی تو ہم نے اگلے ہی دنوں اس کا جو ہے وہ ازالہ ویڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں اپلوڈ کیا اور اس میں اپنی غلطی کا اطراف کیا تین دن پہلے یا غلطاً چار دن پہلے کراچی کے ہمارے بھائی ہیں اکرام بھائی اور انہی کے ساتھ ہمارے بھائی ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں نام فیل وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کیونکہ یہ تین چار دن پہلے ہی مجھ سے بھائیوں نے رابطہ کر کے مجھے توجہ دلائیے آٹھ نومبر دوہدار اکیس کو لائبریری کے چینل سے ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ ہوا کیا صحابہ میں بارہ منافقین تھے عمرتہ انجینئر کا اعتراف تھا ہم نے اس کا جواب دیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اس ویڈیو کلپ میں پندہ منٹ پچاس سیکنڈ کے بعد ہم نے امام زبیر بن بکار رحمت اللہ علیہ ان کا موجم القبیر کے حوالے سے حوالہ پڑھا کے سنایا کہ جس میں ان بارہ منافقین کے نام درجہ انہوں نے وہ بارہ منافقین کے نام بیان کی ہیں وہاں ہم نے پوری تفصیل یہ دے دی تھی کہ الحمدللہ ان منافقین کا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین سے کوئی تعلق نہیں تھا بہرحال وہاں پر سبقت اللہ لسانی سے یعنی جلد باگی میں زبان سے امام زبیر بن بکار کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے دعا کی بجائے رضی اللہ تعالیٰ نے مو سے نکل گیا اب وہ بھائی نے توجہ دلائی ہے کہ جی ممکن ہے کہ ابھی نہیں ہوا اعتراض ہیا ابھی کسی بھائی کو احساس نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے آپ نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کچھ لوگ اس کو ان کو جو ہے وہ صحابی سمجھ رہے ہوں تو لہذا بھائیوں کو توجہ دلا دی جائے کہ وہ صحابی نہیں ہے تو بہتر ہے تو الحمدللہ اس حوالے سے یہ آج اپنی اس غلطی کو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ غلطی تھی وہ زمان بھی سلنا تھا وہ جلدبادی تھی جس میں زبیر بن بکار حمد اللہ علیہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں استعمال ہو گئے تھا لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال گدرے کہ پھر اس بیانیے کی اہمیت و حیثیت کیا ہے تو اسے ذرا سمجھ لیجئے کہ اول تو وہاں دلائل کی بحث ہوئی تھی اس پوری ویڈیو میں وہ جو انہوں نے بارہ نام جو ذکر کی ہیں اس بیانی کی ان کی اہصیت کو اگر سمجھنا ہو تو پہلے ظاہر ہے ان کی سکاہت اور ان کی جو شخصیت اس کو سمجھنا ضروری ہے یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے خطی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی اس کی جل نمبر آٹھ کا صفحہ نمبر ہے چار سو اٹھ سٹھ چار سو انتر اس میں یہ امام زبیر بن بکار رحمت اللہ علیہ کے حالات نکل کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ان کا نصب ذکر کر کے وہ فرماتے ہیں العلامت یعنی کہ عالم کا مبالغہ علامت وَكَانَ سِكَا ثبتاً عالمًا بِالنصبِ عارفًا بِ اخبارِ المتقدمین وَمَعَاصِرِ المازئین وَلَهُ الْكِتَابُ مُسَنِّفِ مُسَنِّفُ فِي نصبِ قُریش وَا اخبار ہوں وہ کہتے ہیں سکہ تھے ثبت تھے عالم تھے یعنی انصاب کے حوالے سے عالم تھے تاریخی روایات کے حوالے سے انہیں جاننے والے تھے اور ماضی میں گزرے ہوئے جو آثار ہیں ان کا علم رکھنے والے تھے ان کی مشہور زمانہ ایک تصنیف ہے نصبِ قُریش وَا اخبار ہوں یعنی قُریش کے انصاب اور ان کی جو تاریخ ہے اس کے والے سے پھر صفحہ نمبر چار سو ستر پہ کہتے ہیں کہ امام دارکتری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زبیر بن بکار سکھا تو ان کے زبیر بن بکار جو وہ سکھا ہیں اچھا ایک بطور لطیفہ صفحہ نمبر چار سو بہتر پہ انہوں نے کیقائد درج کیے خود امام زبیر بن بکار رحمت اللہ علیہ کی دبانی اس سے ان کا علم کا شگف علم پر ان کی توجہ ہونے کا پتہ لگتا ہے زبیر بن بکار بیان کرتے ہیں قَالَتْ اِبْنَةُ لِي اُخْتِي لِي اَحْلِنَا میری بھانجی نے میری بیوی سے کہا خَالِ خَيْرٌ رَجُلٌ لِي اَحْلِهِ لَا يَتْتَخِرُ زُرَّتًا وَلَا يَشْتَرِ جَارِيَةٌ کہ ہمارے جو مامو ہیں اپنے گھر والوں کے لئے بہت اچھے ہیں نہ سوت لاتے ہیں نہ لونڈی نہ سوت لاتے ہیں نہ لونڈی قَالَتْ اَكُولُ الْمِرَاتھ ان کی بیوی کہنے لگیں اللہ کی قسم یہ جو ان کی کتاب ہے نہ تین سوتنوں سے زیادہ مجھ پہ بھاری ہیں سمجھے ہیں کچھ بات کو یعنی اتنا زیادہ کتابوں سے شگف رکھنے آلیں تو امام زبیر بن بکار رحمت اللہ علیہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اسی طریقے سے یہ تاریخ ابنے وفیات العیان ہے جس کا ترجمہ تاریخ ابنے خلقان کے نام سے مشہور ہے اس کی یہ جل نمبر دو کا صفحہ نمبر دو سے چونسٹھ کے پر وہ لکھتے ہیں ابو عبداللہ زبیر بن بکار ابن عبداللہ بن مصب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر بن عبام القرشی الاسدیت زبیری آپ بڑے علماء میں سے تھے مکہ کے قاضی بنے اور انتہائی نفع بکش کتاب تصنیف کی ان میں سے نصب قریش بھی ہے آپ نے اس میں بہت سی چیزیں جمع کر دی ہیں اور قریشیوں کے نصب کی معرفت کے بارے میں لوگوں کا اعتماد اسی کتاب پر ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ کی تصانیف ہیں جو آپ کی علم سے واقفیت اور فضیلت پر دلیل ہے یہ وفیات العیان صاحب وفیات العیان کی گوائی اور یہ امام ذہبیر رحمت اللہ علیہ ان کی سیر و عالیٰ میں نوبلہ ہے اس کی جل نمبر آٹھ کا صفحہ نمبر چار سو نوے کے اوپر اور چار سو اکیانوے پہ وہ انہیں ان کے حالات لکھیں ہیں ان کا یعنی کہ ذکر کرتے ہی ان الفاظ کے ساتھ ہیں العلامت الحافظ النصابت کاضی و مکت و عالمها علامہ انصاب کے حافظ مکہ کے کاضی اور ان کے عالم پھر ان کا نام و نصب وغیرہ سارا درش کیا آگے وہی خطیب بغدادی اور امام دارکتنی وغیرہ کے توسیقی کلمات ذکر کر کے کہتے ہیں وہ ہوا مصنف و کتاب نصب قریش وہ ہوا کتاب قبیر و نفیس انہوں نے نصب قریش کے نام سے کتاب لکھئے جو بڑی اس حوالے سے بڑی زخیم اور نفیس کتاب ہیں میرے اس بات سے بتانے نہیں کہ ان کی یہ توسیق و تعدیل ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ امام زبیر بن بکار کی گوائی ہر دور کے اندر علماء کے ہاں طلباء کے ہاں تاریخ و انصاب کا مطالعہ کرنے علوں کے ہاں ان کی گوائی قابل قبول ہے یاد رکھیں اس بات کو معرفت صحابہ و اہل بیس سیریز کے اندر میں نے اس بات کی طرف توجہ یعنی کہ دس نقات ذکر کے جس میں دسویں نکتہ یہ تھا صحابہ کے باہمی اختلافات میں تاریخ کی فنی حیثیت اس کے تحت میں نے بتایا تاریخی روایات کے قبول و رد کرنے کے میار مہدیسین و مورخین کے ہاں کیا ہے میں نے سارے بیانی کیے تھے تو اس اعتبار سے یعنی کہ اس کو بھی باہت ضرور دیکھئے گا اور یہ سمجھیں اس بات کو کہ مورخین و مہدیسین کا قوال جب صحیح احادیث و صحیح تاریخی روایات و آثار کے خلاف نہیں ہوتے اور ان سے خلاف رکھنے والی روایات بھی موجود نہیں ہوتے تو ان کی گوائی قبول کیے بغیر اور کوئی چارہ بھی آدمی کے پاس نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے پاس اس کو رد کرنے کا کیا کرینا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ اس بات کو رد کریں تو بہرحال یہ ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ امام زبیر بن بکار رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا یہ میری غلطی تھی وہ صحابی نہیں پھر اس کے بعد دو جون دو ہزار تئیس کو مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر فائف بی کا پوسٹ مارٹم کے جو ایک مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر کا پوسٹ مارٹم چلنا تھا اس کا پارٹ ایکیس اپلوڈ ہوا اس کے تیرہ منٹ بائیس سیکنڈ کے اوپر وہاں باقاعدہ عبارت کے ترجمے کی ایک غلطی ہوئی جس کی طرف ہمارے سوشل میڈیا کے ایک ساتھییں دوستیں بھائییں ماوی ابباسی کے نام سے انہوں نے جو ہے وہ توجہ دلائی اچھا اس میں یہ سمجھے گا بات کو وہ موضوع یہ تھا کہ ہم مرزا انجینئر کو اس حوالے سے جواب دے رہے تھے کہ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے بھی اہل شام میں اہل شام کے جو صحابہ اکرام ہیں انہیں باغی قرار دیا ہے اور کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امار کو باغی جماعت شہید کرے گی تو اس سے مراد صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے اہل شام کو باغی جماعت قرار دیا تھا تو اس پر ہم مردہ کو جواب دے رہتے ہیں اس میں امار بن یاسر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی گئی پھر اس کے بعد اس کی مزید تحید کے لئے سیدنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حوالے سے صحیح مسلم کی روایت بھی پڑی گئی وہاں پر ترتیب کی ایک مسٹیک ہوئی صحیح مسلم کی روایت ہم نے بعد میں پڑی اور تاریخ دمشق کی روایت پہلے پڑی اور مقصد صرف اتنا تھا یہ بتانا تھا کہ جو امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا بیانیاں ہیں اہل شام کے لئے جو نظریہ ہے اہل شام کے لئے وہی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نظریہ ہے اور وہ صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے اور اس کی مزید تحید کے لئے ہم نے تاریخ دمشق کا بھی حوالہ پڑا جس میں اصلا ہمیں ہی غلطی لگی تھی لیکن وہ بات ثابت ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں صحیح مسلم کے والے صرف نے روایت بیان کر دیئے بھائی وہاں دیکھ سکتے ہیں اور وہاں روایت یہ تھی یہ ذرا سمجھئے گا کہ یہ تاریخ دمشق تاریخ دمشق کا یہ جل نمبر ایک کا صفحہ نمبر تین سو تیرالیس ہے اور میں آپ کو بتا دوں وہ ویڈیو کا میں نے حوالہ دے دیا آپ وہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی ہم نے یہی سکین پڑھا کے سنایا تھا اور اس سکین کے عبارت کی باریکی آپ سمجھ سکتے ہیں میرا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ جی چونکہ یہ فانڈ باریک ہے تو اس کو باریک ہونے کے ایسے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی تھی نہیں وہ پڑھا گیا تھا ترجمے میں باقاعدہ غلطی ہوئی لیکن بھائی جو یعنی میری غلطی بتانے والا تھا اس نے بس اتنا ایسا کارڈ کے اس کو اپلوڈ کر دیا اگر وہ پوری ویڈیو کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ ان سیکنڈوں کے اوپر یہ غلطی کی گئی ہے لیکن مسئلہ انہوں نے دیگر دلائل سے بیان کر دیا تو اس نے کلیب الگ کرنے علی بھائی نے اس طرف توجہ نہیں دلائی باقی بہرحال ماوی ابباسی بھائی نے اس طرف توجہ دلائی تھی اب اس میں غلطی یہ ہوئی تھی کہ یہاں پر عبارت تھی ان جعفر بن محمد ان ابیہ قال سمیع علیون یوم الجمل اور یوم السفین رجلیں یغلو فلقول یقولو الكفرت قال لا تقولو فإنہم زعاموا انہ بغینا علیہم وَضَعَمُنَا أَنَّهُمْ بَغَوْ عَلَيْنَا کہ علی رضی اللہ یعنی کہ امام باقر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سمیع علیون یوم الجمل اور یوم السفین جمل والے دن ہم نے یعنی کہ میں نے وہاں ترجمہ یہ کیا کہ جی جمل والے دن ہم نے علی رضی اللہ عنہ ان سے سنا یہ غلطی تھی جبکہ اصل اس عبارت کا ترجمہ یہ بنتا سمیع علیون یوم الجمل اور یوم السفین رجولا کہ علی رضی اللہ عنہ انہوں نے جمل یاسفین کے دن ایک شخص کچھ سے سنا یغلو فی القول وہ اتنا زیادہ مبالغرائی کر رہا تھا یقولو القفرتو کہ اہل شام نے کفر کیا اہل شام نے کفر کیا تو علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا لا تقولو یہ مت کہہ فَإِنَّهُمْ ذَعَامُ اَنَّا بَغِينَا لَيْهِمْ کیونکہ وہ یہ گمان رکھتے ہیں ہم نے ان پر بغاوت کیا وَذَعَامُنَا أَنَّهُمْ بَغَوْ عَلَيْنَا اور ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر بغاوت کیا یہ وہ روایت تھی ہم نے اس سے پہلے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی مصنف ابن عبی شہبہ کے والے سے روایت پڑھے کے سنائی تھی سیم یہی بیانیہ تھا اور پھر اس کی تائید کے لئے صحیح مسلم کی روایت بیان کرنے کے بعد یہ کرتے ہیں مزید تائید کے لئے لیکن بس وہ ایک ترتیب کی بھی غلطی اور دوسرا یہاں ترجمہ کی بھی غلطی ہوئی ہے بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ جب آپ ویڈیو نکال کے پوری دیکھیں گے تو مسئلہ آپ کو سامنے پورا بازو جائے گا بس صرف تسیح یہ کر لیجئے گا کہ یہاں پر امام باکر رحمت اللہ علیہ کا سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے براہ راست سننے کا جو ترجمہ ہے وہ ثابت نہیں ہے وہ ترجمہ کی غلطی ہے اصل بارت یہ ہے کہ امام باکر نے یہ حکایت نقل کی ہے یعنی بیان کی ہے علی رضی اللہ عنہ نے یہ جملالصفین میں کسی شخص سے سنا تھا آخر میں پھر ایک مرتبہ آج میں یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھئے دعوت دین کا جو کام ہے اصلاح عوام کا جو کام ہے وہ کسی فرد وحد کا نہیں ہے یہ جماعت کا کام ہے مسلمانوں کی پوری جماعت کا کام اس میں تمام بھائیوں کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم تو ایک نیرے طالب علم کی حصہ سے کام کر رہے ہیں اور آپ یعنی آپ بھائیوں کا اندازہ ہے اس بات کا بخوبی کہ سن دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تئیس کے آخر تک اور اگر ابھی تک کہ ہم سارا اندازہ لگائیں تو اب تک ایک ہزار گھنٹے کی ویڈیوز ہم اپنی بڑے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا احسان و خرم ہے ظاہر ہے کہ ایک ہزار گھنٹے یعنی دین کی باتوں علم کو تحقیق تاریخ وغیرہ ان چیزوں کو بیان کرنے میں سوالی نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ سے غلطی نہ ہو کیونکہ غلطیوں سے پاک صرف انبیاء اکرام علیہ السلام باقی تو سب سے غلطی ہو سکتی اور وہ ہم سے تو زیادہ ہو سکتی ہم تو نہیں رہے طالب ہیں اس لئے اگر بھائیوں کو بھائی جو ویڈیوز دیکھنا لیں وہ کسی غلطی پر متعلق ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے وہ خبردار کیا کریں تاکہ ان اغلاد کے اوپر جا ہے وہ باقاعدہ ہم یعنی کہ اس کا ازالہ اس غلطی کا اطراف بس صورت ویڈیو اس کو اپلوڈ کریں تاکہ آگے خدا نہ خواستہ بھائی اس غلطی کی پیروی نہ کر لیں اور بھائی بھی اپنی اس لئے کریں علم مزید نکھر کے سامنا ہے علم مزید نکھر کے سامنا ہے اور اس میں حسن زن کی کوشش ضرور رکھا کریں یعنی کہ اپنے بھائی سے یعنی مجھ سے حسن زن بھی لازمی رکھا کریں کہ میں آپ کی طرح انسان ہوں خدا نہ خواستہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیوں پر بھی اگر غور کیا جائے گا تو آپ کو اس میں میرا اپنا شخصی مفاد یا کوئی فرقہ بنانا پسمندر نہیں ملے گا اور نہیں کسی فرقہ دفاع ملے گا اللہ رب العزت ہم سب کو حق بات کہنی کی توفیق دیں اس کی طرف رہنمائی کروا ہے پھر ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق دیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور ہمارا خاتمہ بھی حق بات کے اوپر ہی کریں وَمَا عَلَيْنَا الْلَا الْبَلَاخِ موسیقا موسیقا